ویلکم ٹو ڈا نیو اپیسوڈ آف مائی چینل لیسن آج کے لیسن میں ہم جس پوائم پر بات کریں گے اس کا نام ہے نیو ایر ریزولیشنز اور اس کو لکھا ہے ایلیزبت سویل ہمیشہ کی طرح ہم اس سے پہلے کے پوائم کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن کریں ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی مختصرن بات کر لیتے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے نیو ایر ریزولیشنز وہ ان ارادوں کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے سال کی روشنی میں ہم اپنے آنے والے سال کے لیے ایکسپریس کرتے ہیں یا ہم ڈیٹرمنیشن کرتے ہیں کہ ہم نے اس سال یہ یہ کام کرنے ہیں پوائیٹس نے جو ریزولیشنز بتائیں ہیں تین ریزولیشنز ہیں وہ ہائیلی سمبولک قسم کے ریزولیشنز ہیں اور تین اس نے ریزولیشن کیا ہے کہ اس سال نئے سال اس نے یہ کام کرنے ہیں آئی اب ایکس کی ایکسپلینیشن کی طرف چلتے ہیں لائن بائی لائن ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں آئی ویلڈرین لانگ ڈراؤٹس آف کوائیٹ ایز پرگیشن آئی کے ساتھ جب ویل استعمال کرتے ہیں ویسے نارملی تو آئی اور وہی میں گرمیٹیکلی شیل کا استعمال ہوتا ہے لیکن جب ویل استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب مست کی سینس میں لیا جاتا ہے تو پوائیٹس جو ہے وہ سٹریس دے رہی ہے کہ اس نے یہ کام لازمی کرنا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آئی ویلڈرین لانگ ڈراؤٹس آف کوائیٹ ایز پرگیشن کہ اس نے خاموشی کے لمبے گھونٹ پرنے ہیں اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے اپنی طہارت کے لیے یا اپنے انٹرنل اس کو کلینز کرنے کے لیے یعنی کہ جس کو ہم تذکیہ کہتے ہیں تو یہ ایک بڑی سمبالک کسن کی بات ہے کہ وہ یہ شاید بہت زیادہ بول بول کے وہ اکتا چکی ہے اور مزید وہ بولنا نہیں چاہتی اب وہ خاموش رہنا چاہتی ہے شاید اس کو سمجھ آ چکا ہے کہ سائلنس از گولڈ جب اس نے خاموش رہنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کو نیکس جو ڈیٹرمنیشن ہے ریزولیشن ہے فور دنیو یئر وہ یہ ہے کہ اس نے یہ یاد رکھنا ہے جن میں دو دفعہ کہ وہ اصل میں ہے کون اطلب اپنی خوش کرنی ہے اس نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے اس نے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اس کی پوزیشن کیا ہے اس ورڈ میں اس یونیورس میں اب وہ کہہ رہیے کہ ریالٹی کی جو بونی آرمز ہیں جو کہ کمفرٹیبل نہیں ہیں بونی کا جو ورڈ ہے وہ ہرڈنیس کو شو کرتا ہے سٹکنیس کو شو کرتا ہے تو بیسیکلی ریالٹی کی نیچر بھی ہرڈ ہوتی ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ ریالٹی جو ہے اس میں کپیٹل لیٹر سے لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس نے آرمز بھی اٹیش کر دی ہیں تو اس ٹیکنیک کو ہم پویٹری کے لینگوی جو پرسانیفیکیشن کہتے ہیں پویٹرز نے ریالٹی کو پرسانیفائیڈ کر دیا ہے اس نے ایک ان اینیمیٹ آئیڈیا کو ایک ہیومن ایٹریبیوٹ دیتیا ہے ان دی فارم آف آرمز تو وہ یہ کہہ رہے کہ ریالٹی کتنی بھی تل کیوں نہ ہو ہارٹ کیوں نہ ہو میں اس کو فیس کروں گی پہلی جو دو ریزولوشن ہیں ان کی کنوٹیشن ہمیں سپریچول لگتی ہے روحانیت کے قریب وہ لگتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو تیار بھی کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ فیس کرے گی ان ریالٹیز کو کتنی ہی تلک وہ کیوں نہ ہو اس کی تری ریزولوشن ہیں اور اس کے پویم کے سٹائل کے بات کرتے ہیں اب تو یہ ایک شارٹ نیریٹیف پویم ہے یہ شارٹ تو ہے لیکن ہائیلی فیلسوفیکل پویم ہے اس کی بڑے ڈیپ وہ میننگ نظر آتے ہیں اور اس میں فری ورس کا یوز کیا گیا ہے مطلب کوئی پراپر رائمنگ سکیم اور پرٹیکلر میٹر کو فالو نہیں کیا گیا ہمیشہ کی طرح ہم اس سے پہلے کے پویم کی لائن با لائن ایکسپلینیشن کریں ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی مختصرن بات کر لیتے ہیں most of the words جو ہیں وہ monosyllabic ہیں monosyllabic کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایسے words جن کی ایک ساؤنڈ ہو mono کا مطلب ایک ہوتا ہے جسے اس کے فرسٹ لائن دیکھیں i will drain اب یہ تینوں جو words ہیں یہ ایک ایک ساؤنڈ پر مشتمل ہیں اب اس میں ایک چیز بڑے انٹرسٹنگ ہے نوٹ کرنے والی جو 3 کا ڈیجٹ ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا اس کے اندر پویٹس نے 3 resolutions اپنے پریزنٹ کی ہیں اور 3 اس کے سٹینزاز ہیں جس میں اس نے اپنے resolutions کو express کیا ہے اور ان 3 سٹینزاز میں سے ہر ایک کی 3 lines ہیں اور 3 lines اس پوری پویٹس میں ایسی ہیں جن کے اندر 3 syllables words شامل ہیں جیسے کہ mention کیا گیا ہے line number 1 دیکھیں i will drain یہ 3 syllable ہیں line number 4 دیکھیں remember اب یہ بھی 3 syllabic word ہے line number 6 دیکھیں who i am تو اس میں بھی 3 syllables ہیں تو 3 کا ہمیں بڑا انٹرسٹنگ وہ repetition ملتی ہے تو اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر چاہے proper rhyming scheme اور meters کا particular نہیں ہے لیکن یہ 3 کے جو combination ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے یہ تھی اس poem کی explanation کچھ یہ اند پر difficult words ہیں اگر آپ یہ note کرنا چاہیں تو آپ ان کو note کر سکتے ہیں آپ ان کو اپنے memorize کر لیں ان words کو اور ان کو اپنے sentences میں استعمال کریں اور اس poem میں ابھی بھی اگر کوئی difficulty ہے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی کوئی idea clear نہیں ہوا تو آپ comment کر کے پوچھ سکتے ہیں اور comment میں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس سال کے لئے care resolutions بنائی ہیں کہ آپ کے determination ہے اور ہمارے چینل کو like کرنا subscribe کرنا اور share کرنا نہ بھولئے گا thank you very much